محضرت حاضرین جو معاملات شہر و بیوی کے درمیان تعلقات کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شہر اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کا تذکرہ کرے بیوی اپنے شہر کے سامنے دوسرے مردوں کی تعریف کرے نہ کوئی شہر اپنی بیوی سے ایک چیز برداشت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بیوی اپنے شہر سے اس قسم کی باتیں برداشت کرتی ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کی ہو کے رہیں ایک دوسرے کی بات کریں بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات سے بڑی سختی سے منع کیا ہے عورتوں کو کہ وہ کسی عورت کے اوصاف اپنے شہر کے سامنے کھل کے بیان نہ کریں ایسے بیان نہ کریں کہ جیسے وہ سامنے دیکھ رہے ہوں اس انداز سے اس کی جسم کی ساخت بیان کریں اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کریں اس کی نیک صفات کا تذکرہ کریں اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں کہ گویا وہ مرد اس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو اس قسم سے اس قسم کی باتوں سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ایسے اوصاف بیان نہیں کرنے چاہیے تو کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی مرد ہو وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کیسے دوسرے مرد کا تذکرہ اس کے سامنے کرے اس کی تعریف اس کے سامنے کرے جس طریقے سے عورتیں اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور کی تعریف کرے کسی اور کی خوبیوں کا تذکرہ کرے کسی اور کی خوبصورتی کا تذکرہ کرنے لگے تو عام طور پر ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے اپنے معاشرے میں یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کا بھی اعتقاب ہوتا ہے چاہے وہ جو عورت کیوں نہ ہو چاہے جو مرد کیوں نہ ہو اپنے شوہروں کے سامنے دوسرے مردوں کا تذکرہ اپنی بیویوں کے سامنے دوسری عورتوں کا تذکرہ یاد رکھیں محبتیں کم کر دیتا ہے محبتیں کو ختم کر دیتا ہے اس کی جگہ نفرتیں آنے لگتی ہیں اس کی جگہ چڑ پیدا ہو جاتی ہے اور خصوصی طور پر کوئی عورت کسی ایک مرد کا خاص طور پر تذکرہ کرے یا کوئی مرد کسی ایک عورت کا خاص طور پر تذکرہ کرے تو یاد رکھیں معاملات کو بگاڑنا وہی سے شروع ہو جاتا ہے محبتیں وہی پر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے اس سے احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے شہروں کے سکون کی خاطر بیویوں کو رکھا بیویوں کے سکون کی خاطر شہروں کو رکھا شہر اپنی بیویوں میں سکون کو تلاش کریں بیویاں اپنے شہروں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی میں سکون رہے گا اور اگر یہی نظریں یا یہ زبان اپنی بیوی سے آگے بڑھ کر کسی اور عورت پہ چلی جائے یا کسی شہر سے بڑھ کر کسی اور مرد کی طرف چلی جائے تو یاد رکھیں وہاں پر سکون نہیں رہ جاتا وہاں پر سکون نہیں رہ جاتا وہی پر ایک اور بنیاد ایک اور غلط بات جنم لیتی ہے جو معاملات کو بگار دیتی ہے وہ ہے کہ شہر شکی بن جائے شہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے اپنی بیوی کو لے کر کے یا بیوی کے اندر شک پیدا ہے اپنے شہر کو لے کر کے یہ بنیادیں بنتی ہیں شکوں کو پیدا کرنے کا اور جہاں پر شہر کو اپنی بیوی پر اعتماد نہ ہو جہاں بیوی کو اپنے شہر پر اعتماد نہ ہو تو یاد رکھیں وہ محبت بھری زندگی نہیں ہو سکتی ہو سکتا کسی وجہ سے وہ دونوں مل کے گزر جائیں تو گزر جائیں زندگی گزار لیں تو گزار لیں لیکن ایک محبت بھری زندگی سکون بھری زندگی یہ کبھی نہیں گزر سکتی یہ شہر و بیوی کے درمیان محبت شریعت میں مطلوب ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے رہیں گے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رہیں گے تو ان کی عبادتیں بڑے اچھی انداز سے گزریں گی جس مقصد کی خاطر اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا وہ مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں پر یہ اس کے خلاف شک کرتا رہے وہ اس کے خلاف شک کرتی رہے یہ اس کا جیب نہ ٹولتی رہے وہ اس کا پاکٹ نہ ٹولتا رہے تو یاد رکھیں معاملات بگڑے ہی رہتے ہیں نہ عبادتیں درست ہوتی ہیں نہ معاملات درست ہوتے ہیں نہ گھر صحیح طور پر چل پاتا ہے معاملات بگڑ کر کے گھر اجھیرن ہو جاتا ہے معاملات کافی بگڑ جاتے ہیں تو محسوس حضرین شہر کو اپنی بیوی پر اعتماد رکھنا چاہیے اور بیوی کو شہر کے اعتماد کو باقی رکھنا چاہیے بیوی کو اپنے شہر سے محبت کے ساتھ اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور شہر کو اپنی بیوی سے اس بیوی کے بھروسے کو باقی رکھنا چاہیے جب یہ اعتماد باقی رہے گا شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی تو یاد رکھیں زندگیاں بڑی اچھی گزرتی ہیں محبتیں باقی رہ جاتی ہیں اور بیجا شک کرنا بیجا شک کرنا بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی پر گمان کرنا یا بغیر کسی وجہ کے بیوی کا اپنے شوہر پر شک کرنا یاد رکھی یہ شرعن جائز نہیں ہے یہ شرعن جائز نہیں ہے شریعت میں حرام ہے کہ آپ کسی کے تعلق سے برا سوچیں خاص طور پر آپ کا وہ شوہر ہو آپ کسی اور کے تعلق سے برا سوچیں خاص طور پر جب آپ کی وہ بیوی ہو حسن سن کا آگیا اچھا گمان کا آگیا اچھا گمان رکھنا چاہیے اعتماد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں بے جا شک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں تو محسوس حاضرین معاملات کو اچھے سے رکھنا ہو معاملات کو سنحال کے رکھنا ہو محبتوں کو باقی رکھنا ہو تو بے جا شک کرنے سے خامخا کے گمان کرنے سے غلط فہمیوں کے پیدا کر لینے سے محسوس حاضرین اپنے اپنے دلوں کو صاف رکھیں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا کراتا ہے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں آپسی تعلقات اور آپسی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے اور یہی پر میں ایک بات مزید کہہ دوں یہی پر ایک بات میں مزید یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو اجازت دی ہے چار بیویوں تک کے رکھنے کی ایک سے چار شادیوں کی یہ اجازت شریعت میں ہے کسی عورت کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ اپنے شہر کو روک دے کسی بیوی کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ اپنے شہر کو روک دے ہاں اگر وہ خود نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے وہ خود نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے یہ مسئلہ یہ بات اس مسئلے پر باتچیت بڑا طول پکڑے گی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ اپنے شہروں کو روکیں وہی پر یہ بات میں مردوں سے بھی کہہ دوں کہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے دوسری تیسری شادی کا بار بار تذکرہ نہ کریں اگر مقدر میں لکھاؤ ہو جائے کرنے معاملہ الگ ہے اس کے معاملات اس کے تفصیلات اس کے انصاف سے متعلق باتیں الگ ہیں لیکن بار بار تذکرہ کرنا بار بار اس بات کا ذکر کرنا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے یا پھر اس قسم کا بار بار ذکر کرنا یہ محبتوں میں کمی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے محبتوں میں کمی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے تو مردوں کو چاہیے کہ اس سے گریز کریں اس سے پرہیز کریں